اگلی سبا دریت کے اٹھنے سے پہلے چلا گیا تھا کیونکہ تھانے سے پھون آیا تھا پرمین کی لوکیشن پریس کالے گئے تھے لیکن حالانت کچھ بھی ہوتا تھے اس لئے اس نے روپیشہ کو اٹھا کر کہا تھا کہ وہ وقت سے چلی جا اور ڈرائیور کو حاصل تاقید کی تھی روپیشہ نے سنا تھا یا نہیں کیونکہ وہ کھلی میں صرف سر ہام ہی لاغ گئے تھے وہ جب اٹھی تو گیارہ بجھ رہے تھے وہ حیران ہوئی کہ اتنا کیسے سو سکتی تھے دریت کی مطابق اسے دس بجے ہی چلے جانا چاہیے تھا لیکن وہ آپ تک وہیں پہ تھی کیونکہ اسے جانا ہی نہیں تھا میڈم ڈرائیور نے اندر آتے ہوئے دروازہ نوہ کیا جی سر کا حکم تھا دس بجے کا ہم کہیں نہیں جاڑے چاچا اب پلیس دریت کو فون کر کے مت بتائے گا میں سب سمال ہوں گے لیکن میڈم خطرہ ہو سکتا ہے پلیس چاچا میں ہی درہا سے آپ سے دریت کو میں خط سمال ہوں گی آپ انہیں مت بتائے گا توکے وہ نفی میں سائن لاتے ہوئے چلی گئے حاضر کی رونے پا اس کا فیڈرہ بناتی اندر گئی اسے گوھر میں لیتے ہوئے پلانے لگے آلے ملہ پالا بیبی جلدی سے پی لو وہ ساتھ ساتھ اسے باتے میں مسروح تھی پوڑی کا پوڑا پا پڑ گیا ہے صرف یہ چھوٹی آنکھیں ہی مجھ سے چھوڑائی ہیں یہ بہت ہی نانسافی ہے وہ کنے لگے اس کی بیٹے کی ہنسی کی جلد ترنگ کمرے میں بکھری جیسے اوری ماں کا جلنا کھوڑنا سے پسند آیا ہے سچ میں باپڑ گیا ہے اس کے کپڑنے بدھرنے لگے اس کا گندہ ڈائپر پھینکتی اس کے گیر تکیہ را کر باورچی ہانے میں ہنسما کو کھانے کا بتانی آئی تھی جب اسے لانچ کی کھڑکیاں ٹوٹنے کی آواز آئی ساتھی اسے فائرین کی آواز سنائے دی اس کے موں سے چیح برامت ہوئی ڈائر اس کے ہواسوں پر چھا گیا تھا ہانسما فوراں کچن کی کھرکی سے باہر لان میں کودے لیکن اس کی حیمت نہ آئی وہ شل ہوتے ہوئی آنکھوں اور مفلو جاتے جسم سے وہیں پر کھڑی رہے لیکن حاضر کا حیال آتے ہی اس کے روپ پر پرواند ہوئی جیسے وہ کچن سے دورتے ہوئے باہر نکلے لیکن لانچ کے دواتے پر اس کو وجود کو دیتے ہوئے تھمی یہ آپ لوگ کی حفاظت کے لئے کر رہا ہوں میں یہ بات یاد رکھیں دورت کا کہا جملہ یاد آتے اس کے آنکھوں سے آنسوٹ ٹپ ٹپ پرسنے لگے شاید اپنے شوہر کی بات کی نفی کرنے والی بیویویوں کا یہی انجام ہوتا ہے اس نے بند ہوتے دل کے ساتھ سوچا وہاں صاف صاف لکھا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ وہ میڈیکل رپورٹس تھی اور ساتھ اس لڑکی کے کاندے کے تصویریں تھی جہاں نشانہ تھے اس کی رپورٹس پر مجرم کا نام پڑے ہنسو میں لکھا ہوا تھا تبریشہ اسے سار اٹھاتے ہوئے سامنے دیکھا جہاں وہ سانس رکے کھڑا تھا وہ قدم قدم چلتی اس کے پاس ہے اسے دیکھنے لگی آنکھیں چبک کر آنسو رکنے چاہے تھے کیوں تبریشہ نے آنکھیں بند کر کے کھولے یہ سب جھوٹ ہے وہ بس اتنا ہی کہہ پایا کہاں اس نے سوچا تھا کہ وہ سارے ثبوت دکھائے گا لیکن اس وقت وہ بلینک تھا اس لڑکی کے سامنے جس سے اس نے عشق کیا تھا اس کے آنکھوں میں اس کے لئے سٹڈ پڑھ تھا کہ میڈیکل رپورٹس اور احسابتار والے جھوٹ پہ لگتے ہیں مجھے شکین ہی نہیں ہو رہا کہ وہ شخص جسے میں نے سر آنکھوں پہ بٹھا کر رکھا وہ کسی اور کے ساتھ یہ بکواس ہے جھوٹ ہے سابر بس کریں اگر جھوٹ ہے تو اتنا غصہ گئے اس کے قریباتی اس کا کالٹ تھامتی بھی بولی اس کا دل چیہ چیہ کا کہہ رہا تھا کہ منت تم کہیں گلتی نہ کر دو یہ وہ شخص ہے جس نے تم سے نکاح ہونے پر بھی تمہیں نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا لیکن اپنے سامنے موجود ثبوتوں کو وہ یوں نظر انداز نہیں کٹھتی تھی اور تبریشہ کا لہجہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ حالات کچھ بھی ہو مجھ پر شکین لکھنا اس لڑکی پر کیا بیٹی ہوگی آپ نے سوچا ہے آنکھوں سے گرم سیاد بہنے لگا اوف منت میں سب سمجھا دوں گا تو میں اگر آپ کا بدلہ مجھ سے لیا گیا اور میری عزر منت تبریشہ کا ہاتھ ایک بار آج پھر اٹھا تھا لیکن وہ خواب میں رائے گیا تھا وہ اور اس کا زب پڑے طریقے سے عزماتی تھی منت نے سارا اٹھا کو اس کا دیکھا بے یقینی ہی بے یقینی تھی پھر وہ مسکرات ت تبریشہ نے مٹھیاں بیچ کر خود پر کنٹرول کیا مجھے صرف ایک بات کا جواب دے کون تھا تبریشہ اصل تھا پہلے والا یا یہ والا وہ جو مجھے ہر سرد و گرم سے بجاتا تھا یا یہ جو مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے ہاتھ اٹھایا نہیں ہے میں نے اپنی لفظ پر کھوڑ کر وہ ہموش ہو جاؤ کیوں ہو جاؤں میں ہموش مانت میں بتا دوں گا سب میں کہہ رہا ہوں نا اسے زیادہ میرا سبت متنظماؤ میں صبر کے آہری مراحل پر ہوں آپ نے مجھ سے نکاہ کی کیا میں ایک بات بار بار نہیں بتا سکتا شاہدہ پی وہ ٹھیک کہہ رہا تھا وہ یہاں وہاں دیتی بولی تو تبریشہ کے تاثر ساتھ ہوئے تو مجھ پر اس جس کو پوکے دے رہی ہو جسے جانتی تک نہیں ہوں زبردست اور پھر کمرے میں شور بڑپا ہوا تھا کیونکہ وہ آگے بڑھتا کمرے کا حال بھیکار چکا تھا ہز اپنا کے باہر گاری رہتے اس کی طرف کا دوازہ کھولا اپنے ساتھ لگاتے وہ اندر لیا اور بینا انتظا کیے وہ اندر لے گیا کیونکہ وہ اپوائنمنٹ آفیس سے نکلتے ہی لے چکا تھا آپ باہر رکھے میں چکاپ کر لیتی ہوں تھاٹر نے کہا تو اسے رباپ کو دیکھا جس کا ہاتھ ساتھی سے تھامے ہوئے تھے رباپ میں باہر رہی ہو اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوڑاتے بازت سے اس کے ماتے پر بوسہ دیا اور باہر نکل گیا اب وہ باہر اس تابی کیفیر میں چکر کٹ رہا تھا اسے دریت کو پھون ملانا نہ چاہتے ہوئے بھی بولو دریت نے پھون اٹھاتے سندگی سے پوچھا کچھ نہیں اس کے انداز پر پاسی نے اسے سے پھون کٹ دیا اور انتظار کرنے لگا اب وہ ڈاٹر کے سامنے اگر ساتھ بیٹھا تھا اس کا ہاتھ تھامے آپ کی وائف ٹو پیکس پریگنٹ ایسر لیکن کافی کمزوری ہیں انہیں جن کے لیے میں کچھ دوائیاں دے رہی ہوں اور اپنے باہر دیتی سے چک کپ کرواتے رہنا ہے اس نے گھا تو باہر اسے اس کو دیکھا جو اسندگی سے اپنے ہاتھوں کو گھوڑی تھی اسے ہاتھ لیتے ہوئے دوائیاں لے کر کر رہا ہے راستے میں بھی وہ کچھ نہ بہتے ہوئے تو وہ ہموش رہا اسے بیٹھ پا ب کیا باہر کو اس کا رویہ سمن آیا تھا میں کیسے چیز ذمہ داری اور پھر اس کے بات سنتے وغیرہ سانس پر کر آ گیا تم خوش قسمت اور رباب کہ رب العالمین ہمیں ہماری اللہ سے نواز رہا ہے دوکتر ستین سنیمت کے لیے اور حیمت رب خود ہی پیدا کر دیتا ہے ربائشہ کو نہیں دیکھا اس نے اکیلے سب کو سمالا تھا سابق کیا تھا تم ہی کرتی ہو اور میں ساتھ تو ہوں تمہارے آپ خوش ہیں تمہیں کیا لگتا ہے باہر سنیمت سے قریب کیا اور حسان ملیا میں نہیں ج جانتی وہ دیمیر سے بولی اپنا چہرائز کو سینے میں چھپایا میں بہت ہوش ہوں تمہیں میری حوائش کے پورا کیا اس نعمت پر کون ہے جو خوش نہیں ہوتا ہم بھی مکمل ہو جائے گے اور تم مکمل کرو گی مجھے اس نے کہتے ہوئے رباب کے بالو پر بہتا دیا میں بھی بہت ہوش ہوں بس ٹڑی ہوں تھوڑا سا کچھ نہیں ہوگا ریلیکس رو اپنا دیانہ کو مجھے یاد آیا وہ جس کے بالو پر انگلے چلا رہا تھا اسے ایسے اچھا کا چیتے دیکھا چونکا کیا آپ نے کہا تھا جب میں آپ کی یہ حوائش پورا کروں گی آپ گھٹنوں کے بالو بھیک اپنی محبت کا اضافہ کریں گے مجھے اس نے چیکھتے ہوئے کہا بیوی شاید تم بول رہی ہو میں نے کہا تھا میری اولاد میری ہاتھ میں ہوگی تب باست یہ آپ نے نہیں کہا تھا وہ چیت اس اس کا کہا کا گھنجا رباب واپس اس کے ساتھ لگتی بیٹھ گئے تو اسے ہاتھوں میں اپنی انگلیاں اول جاتا وہ اسے پھون کرنے لگا بہیوں کو بھی بتانا ہے یاد آنے پر وہ بولی تو بتا دو فون کر کے نہیں مجھے شرم آتی ہے اور ہم دونوں خود جائیں گے تب آپ بتا دینا اب تم کہیں نہیں جاؤ گی گھڑ ہوگی میں خود ملواؤں گی ہوا تمہیں اچھا ابھی فون تو پڑھ دے تو بتا دیں فون نہیں کر رہا ہمیں تمہارے بائی کا بلا بجا کا ایٹیٹیو نہیں دیکھا جات مجھ سے اس نے کہا تو رباب نے گھڑ کو سو دیکھا آپ بھی کچھ کام نہیں ہے اس نے کہا تو باس نے اسے واپس سے بیٹھا رہا جو اٹھ کری ہوئی تھی کھانا نہیں کھانا آپ نے رباب نے اس کے بال ماتے سے ہٹھاتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلایا اس کے ساتھ ہی باہر نکل گیا آپ یہاں کیا کر رہی ہاں 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 اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہو یا یوں کہا جائے کہ اپنے شور کے قتلہ سے ملنے آئی ہو اسے عورت کے آدمی ہاتھوں میں ڈنڈے اور دو گھر سامنے ہوئے رکھی ہوئی تھی اس سامنے لانچ پہ میں پھیلے ہوئے تھے میں قاتل نہیں ہوں وہ چیہی یہ تو مجھے پتہ ہے نا تمہارے شور کو کافی محبت ہے تم سے اس لئے آج دھانو کی کسی فائل میں رباشہ حق کا نام تک نہیں ملا اور سننا ہے کہ ایک اولاد کو جنم دیا ہے نہیں وہ لڑکھڑا ہے تم سے تھوڑے مگر تمہارے شور سے بہت حساب نکلتے ہیں اس کے وجہ سے میں نے کافی عرصات جیل میں گزارا ہے یہ بھی تیرے تائے کا دوست جس کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے مدد نہ کرتا تو وہیں ساکھ کو مار جاتے ہیں رباشہ نے آکے میچی اچھے وقت تا مطلب وجہ سے سمجھ دی تھی اس کی سلطیلی ماں کا کردہ کتنا گندہ تھا یہ تو وہ جان گئے تھی اس کے بیٹے کو لے کر آ وہ موں میں سپاری ڈالتی ہے اپنے ساتھ کھڑے بندے سے بولے نہیں قیمت نہ کرنا میں مار دوں گی سب کو وہ آگے بڑھتے ہوئے چیہے ماننا پڑے گا ایس پی کی بیوی اس کے جاسی ہے موں کیا دیکھ رہے ہو پکڑے اس سے اس کے بیٹے کو لے کر آ اس نے آدمی کو کہا باہر مجھو سیکیورٹی کے لوگوں کو مارا گیا تھا اور وہ جو باہر کچھ دور موجود تھے وہ اندر ہوئی کاربائی سے علاہ علم تھے کیونکہ گارز اور ڈرائیور دبائی کا کھانا کھانے گئے تھے اس کے آدمی نے رباشہ کو پکڑا میرا بیٹا چھوڑو چھوڑو وہ روتے ہوئے نڈال ہو گئے تھی لیکن ماں تھی ہار نہیں مانتی تھی درید لیکن وہ نہیں موجود تھا نہیں تو اس کے بیوی اور بیٹے کو ہاتھ لگانے والوں کے ہاتھ اس وقت ان کے تن سے لٹک رہی ہوتے ہیں اس کے بیٹے کو لائے اور لاک ہاں اولاد بھی خوبصورت ہے سوچو اگر اسے بیج دیا جائے تو خدا کا ہوف کریں آپ میری ماں ماں کی روتے پر فائز ہیں ایسا ظلم نہ کریں میری اولاد اسے وہ تمام درد یاد آیا جو اس نے اس اولاد کے لئے اٹھائے تھے کمرے میں اکیلے بہوش ہو جنہ دورے سے دھوری اس کو جنم دیتے وقت کی تکلیف ہو اس کی آنکھیں بڑھنے لگے وہ بے حال تھی ایک ماں سے اس کی اولاد چھینی چاہ رہی تھی اس کا دل اور بننا دل کے انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے بلا نہیں ہوں میں تیری ماں تیری ماں مات چکی ہے تیرے باپ کی طرح تیرا اس دنیا میں صرف ایک رشتہ بچا ہے اور وہ ہے تیرا شہر کیونکہ بیٹا تو ہمیں لے کر جا رہی ہوں منتے کونے میں کھڑی تھی ساکت سے یہ کیا ہو رہا تھا وہ شس بے حال سا تھا اسے کا دل درکنا بول گیا تھا اس نے اس پاس یقین نہیں کیا تھا لیکن وہ ریپورٹس وہ نشان سارے ثبوت وہ فون کال اس کے ساتھ خزروے سارے پال اس کے آنکھوں کا سامنے سے گزرے کیا اس نے کبھی اس کے ساتھ سابردستی کرنے کی کوشش کی تھی کسی بھی معاملے میں کیا اس نے خود کے ساتھ اسے برا پایا تھا اس کا دل میں ہموشی چھا گئے جو شاید اسے خوش رہا تھا میں پاگل ہو جاؤ دنیا یا محبت دل سے احواز ہے لیکن لڑکی ہوگا کیسے کس لڑکی کے ساتھ بڑا کرنے کو والے کو دنیا یا محبت پھر سے سوال اٹھا تھا اسے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا جو بے خاص تھا وہاں کرسی پر بٹھا تھا وہ قدم قدم چلتی اس کے طرف گئی یعنی کہ اس کے دل نے چون لیا تھا دنیا یا محبت میں سے عشق کو جو کہ تبریش شاہ سے تھا اس کے پاس جاتی دو نواز پیٹی تھی اور اس کے ساتھ کو تھامنا چاہتا چاہتا جاں جا بجا سامتے دوڑ ہو اس کے آواز ہونٹے اس کو دل رکیا تھا شاہ اس کے لبت سے ایک ہی لفظ اتاد ہوا شاہ نہیں آپ سے تبریش شاہ اسے سفاکس دکا اور کھڑا کو گیا میں نے تمہیں کہا تھا منت وقار کہ مجھ پر بڑوسہ رکھنا حالات کچھ بھی ہو تم نے کسی ہیار کو مجھ پر فوقیا دی مجھ پر بڑوسہ نہیں دکھایا میں نے کہا تھا کہ مجھے تمہاری آنکھوں میں بھیج کی نہیں دکھی تو جانت سے مار دوں گا لیکن تم نے اس سے پہلے مجھے مار دیا منت وقار مجھے مار دیا وہ دارات اس کی ہچکی بان گئے تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں کبھی کیوں نہیں بتایا کہ مجھے تم سے محبت ہے عشق ہے کیونکہ ہر چیز سے اپنی قیمت کھو دیتی ہے اور میری محبت نے بھی قیمت کھو دی اقرار کے بعد مجھے مجھے کسی عورت پر بڑوسہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ میری کلتی ہے لیکن تم سے محبت ہوئی یہ تمہاری کلتی ہے کہ تم نے مجھے مجبور کیا تھا اس کی آواز پورے گھر میں گونج رہے تھے اس کے یقین اس کے مان کو توڑا گیا تھا تم اپنے حصہ کا بول چکی ہے مرد وقار وہ کہتا ہے وہ باہر نکل گیا تو اس کے پیچھے گئی آپ نے مجھے نہیں بتایا تھا کچھ کیوں کیوں کیا میں اتنی بھی قابل نہیں یا میری اتنی حصیت نہیں تھی کہ آپ مجھے بتا سکتے کچھ اپنے ماضی کے بمتعلقے اندر جاؤ اسے گیرے سے نکلتے دیکھے وہ گرائے تھا مجھے جواب چاہیے آپ کسی بھی جواب اور صفائی کا حق ہو چکی ہے تمہاری میں مجرم ہوں بس یہ جان لو جاؤ اندر شاہ میں اتنی بے وقت نہیں ہوں کہ مجھے اتنا مت گرہ ہے اس کا وجود ہلکا ہلکا لذر رہا تھا جلد سچ تمہارے سامنے ہوگا لیکن یاد دکھنا تربیش شاہ کو کھو دیا ہے تم نے منت وقع اس کے نام کے آگے سے اپنا نام ہٹا گیا تھا اس کے پاؤں پر نظر پڑھتے اس نے لب بیچ لیے لاب پیچھے جو کہ گرم سرب پر بنا جوتے کے کھاری تھی اسے کھیندے اپنے ساتھ دوازے تک لائیا اور وہاں پا بڑے یوتیوب کے سٹینڈ سے اس کے سلپس سیتے اس کے قدمے پھینکے پہنو اور اگر میں آپ کی بات نہ صرف اتنا کرو جتنا بعد میں سہ سکو کیونکہ تمہاری نازک جان میرا تمہیں نظر داست کرنا زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا کیونکہ منت نے جوتے پہنے اس کا کالر تھاما اس کے آنکھوں میں اپنی صورت سوجوی آنکھیں ڈالی اور اگر کسور بار تم ہوئے تبریشات تو تو مجھے سزا دے چکی ہو اپنے لہاجے سے اب کچھ پچا نہیں ہے تو مجھے علیہ دا وہ شخص کے بالوں میں موٹی میں بیچتے اس پر ج ہوں گا نوبت آگی تو یہ بھی کر گزروں گا تو دیوالے کے اندھا دیکھا دیتے وہ دولہ بند کر گیا اور باہر نگل گیا اور وہیں پر دولہ کے پاس بیٹھ گئے کیا یہ سفر پس اتنا ہی تھا اس جب سے دوری یعنی کہ موٹ اس کا باری ہوتا سار نبی میں سار ہلا تھا اور پھر اس نے چھت کے دیوالے کے لاغ پر شورٹ سنا تھا اس کی روح پھنا ہوتے لیکن وجود اس بات کی جات نہ دیتا تھا کہ وہ نے بچاؤں کے لیے باہتی باندھ ہوتی آنکھوں سے اس نے کچھ آدمی کو سیریو سے نیچے اترتا لانچ پر اس کا سامنے کھڑا ہوتا محسوس کیا تھا پھر سگر منت اور تبیشہ کی جنت کا نقشہ بدل دیا گیا تھا ہر چیز اس کو توڑ دیا گیا تھا اور وہ لفظ تک نہ بول پائے آہری بار اس کے بالے کسی کی گفت میں محسوس کیا تھے جو اسے نہ جانے کیا کیا بک رہا تھا یہ وہ گفت نہ تھی جو تبریشہ کے خوصے میں بھی ہوتی تھی یہ سہتی پہ حد سہتا شاہ تمہاری گلتی کے سزا اور تمہاری بیوی بڑے ہماری جنت بکھر گئی آنکھوں سے آنسوں ٹوڑ کر دامے پر گرہ اس کا سانس اکھرنے لگا شاہ میں منت تبریشہ ہوں سب بکھر گیا ہے تم بکھر گئے ہمارا گھر بکھر گیا اور منت بکھر گا ٹوڑ گئے جانتی ہو وہ ایس پی دوری جزدانی آج نہیں تو کل مجھے ڈون نکالے گا لیکن میرا بلدہ تم دونوں سے پورا ہوا کیونکہ جب تک مجھے پکر سکے گا تب تک تیرا بیٹا نہ جانے کس کے پاس ہوگا زندہ بھی ہوگا کا جان نہیں وہ کیا کا لگانے لگے اللہ وہ پکارتے زمین پر گئے ایسا نہیں پروین اپنے ہاتھ بندے کو اشارہ کیا تو وہ آگے پڑا اور ڈرنڈا ہاتھ میں گھماتے اس کے زمین پر پڑے ہوئے نیم بیوش وجود کو دیکھنے لگا میں کیا کہتا اس پر ہاتھ اگر صاف بکواس نہ کرو وہ آتا ہی ہوگا لیکن اسے پہلے اسے ایسے زم دیکھ کر جو زم یہ اس کا شور کبھی بھول نہ پائے جلدی کرو وہ چیہی لیکن اب حاضر بیرونے لگا تھا نیم سے جاگ اپنی ماں کو نہ پاتے وہ آگے پڑا اور ڈرنڈا گھماتے اس کی کمرے میں مارا آہ ربائشہ کی چیز کر میں گونچ کر رہ گیا تھی یہ قیامت ہے اس مندل تھا اسے لگا وہ مر چیہ گی دوسری ٹھوکر اسے لگے تھی اور وہ صد کیا ایک ڈرنڈا اس کے پیر پر مارا گیا تھا دوریل خاصی اس کے مجھ سے خون نکلا تھا اور اس کا وجود بہن پر بے جان ہوتا وہ اتراف لڑک گیا تھا پھورا نکلو پروین نے کہا تو اس کے ساری آدمی سب کو چھوٹے باہر نکلے جانگ کارت اور ڈرائیور اب بندیاں کوئی باغ گیا رہے تھے ان پر بھی ہاں صاف کرو جی سالو پیسے کس چیز کا لیا ہے پروین کیا تیوی خود گھر میں بیٹھتی نکل گئے تھے ڈیم وہ تقریب میں باقتا وہاں سے نکلا تھا کیونکہ اس کے ابھی ابھی ڈرائیور سے بات ہوئی تھی جس نے بتایا تھا کہ ربائشہ نے اس کا ساتھ جانے سے انگیا کار دیا تھا اس کا مطلب وہ گار تھی اب تک ربائشہ نے دھرے تھی زانی تم دونوں کو کوئی نقصان پہنچانا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا وہ سوکر سپریم میں گار بگاتا ہوا گار کے طرف آیا پولیس کا ایک ڈالا اس کے پیچھے تھا وہ اندرداز ہوا گیر کھلا تھا اور آس پاس کے گھر والے بھی باہر نکل کر آنے لگے تھے یہ سوس سائٹیز میں بھیجا کر بہت سے سو لیا تھی لیکن زندگی سے دور تھے یہ لوگ کسی کے گار کوئی مٹ بھی جائے تو ساتھ والے خبہ نہیں ہوتی گارڈ اور ڈرائیور کو بائیڈ بری حالت میں دے کر اس کا دل انجانے ہندیشوں سے لذرہ تھا وہ اندر کی طرف آگا اور کچن کے دیلیز پر اس بے حس و حرکت پڑھوے وجود کو زندگی میں پہلی بار اس کے قدم لڑکا رہا تھا وہ بہن بار ساکت کر آیا تھا وہ حاضر بابا کو لے گئے گارڈ کے موز سے یہ سنا تھا کہ اس نے پھر قدم بڑھاتا وہ ربائشہ کے پاس نیچے زمین پر بیٹھا اس کے ہونٹوں سے ہونٹ سر رکھ کر اس کی گھردہ پڑھا گیا تھا تو یہ اتنے ہاتھ پڑھاتے ہوئے اس کے ہونٹ پر انگلی پھیڑی اور حالی نظر سے اس کو دیکھنے لگا ایک آنسو اس کی آنکھ سے ٹھوڑ کر رخصہ پر بہا تو وہاں پر مجھے لوگوں نے دیکھا کہ مرد بھی روتے ہیں مرد روتے ہیں جب ان کے قیمتی اساسے کو مار دیا جائے جب ان کی سانسو کو ان کی سانسو سے د دوڑ کیا جاتا ہے جب دنیا میں موجود ان کے بہت پیارے ان سے چھین لیا جاتے ہیں سر ان کے سانسے ہتم ہو گئی ہیں اس کے کانوں میں یہ لفظ گنجھنے لگے کیوں لائے ہو مجھے جہاں سب میپا گرتے ہیں اسے چلا کر پوچھا اے لڑکی آباس کم بڑا کر جس نے اسے دکھا دے کا گرائے تھا وہ بولا مجھے لاتا ہے کہ تبلیشاہ سے واقف نہیں ہے آپس اب آپ وہ اندر سے ڈڑی تھی بے حد لیکن ظاہر نہ ہونا دیا اے چھپ پسالے کو بھی دیکھ لیں گے کیا چیز ہے پہلے تجھے تو فرصے سے دیکھ لیں آپ کے دوسرا بولا دوڑ ہو انہیں اپنے قریباتہ دیکھ کر اب صحیح مینوں میں اس کا سانس ہوگا تھا ہا 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 بس نکل گئی ہوا وہ حباس اس نے مسکران لگا ابھی وہ اسے ہاتھ لگاتا ہے جب دوڑا کھلا اور کوئی اندر دال ہوا کیا ہو رہا ہے یہ سر لے آئے ہیں اسے کب لے کر جانا ہے اسے بس کچھ وقت میں میرا آدمی تمہیں یہاں یہ نکال دے گا اسے جا کر بیش دینا بیش دینا بیش دینا یہ لفظ اس کے کام میں پڑتے ہیں اس نے آنکھے کھول کر سانے دیکھا کانٹ سائنسے ہی کرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کے بیٹے کی بیوی ہے بہت کمار مجھے لگتا ہے آپ کو بھی دیکھنی چاہیے ان میں سے ایک نے کہا آہا تو چلو یہ کام مکالیتے ہیں وہ شرح سے اپنے واضح کے آگے سے ہٹا آگے بڑھا اور کمرے میں مجود تمام بطیوں کو روشن کر ڈالا اچانک آنکھوں میں روشنی پڑھنے سے اس کی آنکھیں چندیا گیا تھی دل میں خدا کے ورد کے بعد صرف تبریشاہ کا نام چل رہا تھا تو تم ہو وہ جس نے میرے بیٹے کو پاگل کر رکھا ہے وہ تقریباً چالیس سالہ مرد تھا جو کہیں سے بھی تبریشاہ جیسا نہیں تھا سوتیلہ تھا شاید اس لیے آپ تمہارے بیٹے کا سوتیلہ بابا جس کے دم پر آج وہ تبریشاہ ہے میں نے پہنچایا ہے اسے جہاں تک وہ کروپر سے کہتا وہ ہنٹا تھا آپ نے آوشہ ہو ہی نہیں لے سکتے جہاں آج اس شاید میں جتنے بھی لوگ تبریشاہ کو جانتے ہیں وہ اس کی قبلیت کی بنا پر جانتے ہیں انہیں تو آپ کا نام تک نہیں پتا ہوگا اور چٹا سباندراز عورتیں مجھے زہر لگتی ہیں شاید ماد نے آگے بٹے اس کے چہے پر ہاتھ اٹھایا تھا اپنے چہے پر پڑھنے والا تھپے سے اس کے ہونٹا کناڑا پھاٹ گیا تھا اور دماغ کی نصیت سنسان آگے کچھ بھی کہہ لو میری سباندراز بات نہیں کروا پاؤگے وہ حلق کے بات چل ہی اور اگر یہ سبان ہی نہ رہنے دون تو شاید ماد نے کہا بٹے اس کا جبراہ تھاما اور جیب سے کٹر نکالا مقصد صرف رانا تھا لیکن سامنے مجھے شیصیت سچ میں تبریشاہ کی بیوی تھی نہ ڈار شاید ماد نے جھکتے نہ دیکھا اس کے بائیں گالپا کٹر پھیرا یہ لہمے کا منظر تھا مند کی آنکھیں پھیلنے کے در پر تھی یا الہی اس کی چیہے چار دیوار سے لکر واپس آئے تھے سرک چھوڑیں اسے ایسے کیسے بیچیں گے اس کو میں چ ترنگ ارادوں سے بڑا تھا مند نے آنکھیں بند کالی اسے زیادہ خوصہ نہیں تھا اس میں وہ پھر وہ خوشہ ہوا سے بیگانا ہوتا بھی تبریشاہ کو پکار دیتے ڈارٹر کو بلا کر پٹی کرواؤ اور لے کر نکلو اسے وہ کہتا ہے وہ باہر نکل گیا مند کو گوارہ کرنے کا مند کو اگواہ کرنے کا پلان نہیں تھا لیکن سارا کے باپ نے کیس کر دیا تھا اس پر فراد کا اس کا مقصد اب صرف تبریشاہ سے اس کا صبح پوچھ چھین لینا تھا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا وہ اسے چھوڑ کر باہر نکل گیا اور وہ دو آدمی اب ڈارٹر کا انتظار کرنے لے گئے تھے ڈارٹر نے جو بتایا تھا وہ حبہ انہیں شاہ نواز تک پہنچا دیتی جس کی بنا پر اس نے مند کو وہاں سے فلحہ نکالنے پر مند کر دیا تھا سر ان کے سانسے ہتم ہو گئی ہے اس کے کانوں میں یہ لفظ کوجی لے گئے تھے وہ ہموچی سے کھڑا ہوا اس کے جٹکے سے باہر میں اٹھایا اور تھکے قدموں سے باہر نکل گیا یہ پاگل ہیں بکواس کارے ہیں مجھے پتا ہے تو مجھے ایسے نہیں چھوٹ ہوتی ابھی ابھی تو ہم ملے تھے اور تمہیں میری بات نہیں مانی رابی سب سب تباہ کر دیا تمہیں اسے حبتال پہنچاتے اس کے ساتھ خزرے ماؤ سال کی رویدہ اسے منتعانے لگا تھا جس کا خون اب جم گیا تھا اسے آئیسی یو میں شیفٹ کیا گیا تھا تو وہ رکا نہیں وہاں سے نکل آیا بتنا یہ سننا اور جاننے کے بعد کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں ہاں وہ زندہ تھی اس کے ساتھ سے خود محسوس کی تھی اس نے اس اپنے بیٹے کو بچانا تھا بر کیا قیامت حیث عالم تھا اس جس کے لیے جس کی من چاہی بیوی اس وقت حضرتہ کے بست پر بیدہ پڑی تھی اور بیٹا جو مہینے پڑکا بھی نہیں ہوتا وہ اگواہ ہو گیا تھا اس نے اسمان کو دیکھا میں نے امید نہیں کوئی جاڑا بر وہ کیا تھا وہ وہاں سے نکل گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ باسد اربا پہنچ گیا ہو گیا اور تبریش شاہ وہ پلیس سٹیشن پہنچا اس کے تاتھ سا تھے لیکن ساکر تھے لوکیشن ٹریس کرو اس کی دوبارہ سے اس نے حکم جاری کیا گاریاں تیار کرو پر وہ جہاں بھی ملے اسے ماننا نہیں ہے لیکن سر ان کا تو انکاروٹر جو کہا ہے وہ کرو وہ ہش کلاجے میں کیا تھا وہ آگے بڑھا سر ہم بہت دیر تھے لوکیشن ٹریس کر رہے ہیں لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا اس عورت نے ف سر لہور سے باہر تو چلو پھر جس پسٹل تھے دوارے کا لاغ کھولا گیا تھا اس کی معلومات جی سر کوئی شہروس نامی بندہ ہے اس کی لوکیشن ٹریس کریں بدلے میں دورے دیستان نے اس کے نظر سے دیکھا کہ وہ شریف بندہ ہو گیا تھا سر یہ لوکیشن مرتان کی طرف کیا لیکن ابھی ہم بالکل دروس سیاہ کا نام نہیں بتا تھے کیونکہ وہ سفر میں ہے اوکے چلو نکلو ہمیں اوکے چلو نکلنا ہے ہمیں اس نے کہتے ہوئے اپنے چہر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود میں اٹھتے ہزار وسفیسوں کو دل میں تبایا اسے پہلے کہ ایک بار وہ رباشہ کو دیکھ لیتا فون بچنے پر وہ باہر نکلا بولو کہاں ہو تمہارا دماغ درست ہے تمہارے بیوی کتن تکلیف میں ہے اور آخری بار تم سے ملنا چاہتی ہے اور حاضر کو کہاں چھوڑا ہے ایک ساتھل کے سوال پاسٹ نے کیا آ رہا ہوں وہ کیتبہ وہاں دوبارہ پہنچا منیلا ساہولیہ ساتھ آنکے اور بیچے ہوئے ہون وہ ضبط کے آخری مراحل پر تھا پاسٹ اور باب کو ل ہونا ہی چاہیے جس کی بیوی اسے حال میں تھی اور بیٹا وہ اندر دال ہوا تو اس کے آنکھیں بانتی اور ہموچتہ وہاں با جا کر بائٹ گیا دل میں ہزار چی ایک ساتھ چاہ رہی تھی اسے اسی وقت ملتان کے لیے نکلنا تھا لیکن بستبہ پڑا وہ بوجود اس کے بالنے بہت بہت ساتھ دیتا وہ جانے لگا جب وہ آنکھیں کھولے اس کو دیکھنے لگے اکسیجن ماز کو ہٹایا اس کے آدھ جسم بہت پٹیاں باندھی ہوئی تھی جانبت تو شدد کیا گیا تھا دوریت آہری یہاں سابق کام چھوڑ کر میں تمہاری یہ فضول بکوا سننے نہیں آیا ربائش دوریت جزانی وہ خوش لہجے میں دیبین سے بولا تو اس کے آنکھ سے آنسو ٹوٹا گیرا مجھ سے محبت اپنی محبتوں کے واسطے مجھے مت ہو کیونکہ تم محبت کیا جانے کے قابل ہو یا نہیں یہ خود سے پوچھو اور میری بیٹے کو اس حال میں تم نے پہنچایا اور میری بیوی کو یہاں لانے والی تم ہو وہ صفاق منہ تھا بینہ اس کی حالت کی پرواہ کیے میں مر منہ نہیں ہے تمہیں اب اپنے بیٹے کی حالت کو دیکھ لینا تو بہت سے اتار ہے میری وہ اتار دینا پھر میری بلا سے وہ پھوڑ پھوڑ کو رونے لگے اس کا تنفس پیگرنے لگا لیکن سامنے والا سالموں کی طرح بیٹا تھا اگر کبھی مجھے ایک پل کے لیے محبت کیا نا دوریت جزانی تو مجھے میرا بیٹا چاہیے اگلے چوبیس گھنڈوں میں وہ اپنا سارا سوڑ لگاتی بھی چیہ تھی دوریت کھڑا ہوا اسے دیتا ہوا باہر نکل گیا ڈاکٹر اس سب حالات نے بلٹ کی خود کو خود لے کر گئے تھے